ہماری راہیں تب ہی جگہ ہو گئی تھی جس دن اس کی شادی ہوئی تھی میرے تو دل سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنے گھر میں آباد کری ویچاری نے بہت ساری پریشانیاں دیکھی اور آپ تو اس کے سر پر اس کی ماں بھی نہیں میں اور راہیل بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے لیکن راہیل یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ یا کیا پریشر میں آکے یہ سمجھوتا کرے کیونکہ مجبوری میں تو انسان صرف سمجھوتا کرتا ہے اپنی خوشی سے انسان زندگی تب گزارتا ہے جب جب وہ اپنی دل سے خوش ہو ٹھیک کہتی بیٹا اس لیے میں نے نرمین کے گھر منگنی کا سارا سامان واپس بھیجوا گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایمر اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں گئی ایسے کیا دیکھ رہے ہو میرے ہی کہنے پہ بھیجوایا ہمی نے واپس اور ایمر اب تمہاری خوشی سب سے پہلے تم جہاں چاہو گے نا ہم تمہاری خوشی سے ہی تمہارا رشتہ بھیجیں گے بکی بات ہے آپی اپنی اس بات سے آپ مکرین ہی تو نہیں ہاں بھئی پکا ٹھیک ہے اپنی بات پہ قائم رہی گا اپنی چلتا ہوں گا اچھا بیٹا جیدر اللہ حافظ حافظ کوئی پسے نے تو بتا دو نا کوئی بھی نہیں کیا دیا میں نے اچھا اچھا تمہا ہو انکر تبریز بیٹا تمہیں جاہے ہوں کیا مجھے کوٹ جانے بابا کے باکین نے بین کیلئے اپلائی کیا ہے اور پھر روز وہاں پہ اکیلہ کیا بات کرے گا مگر بیٹا اس حالت میں جاؤ گے تمہیں تو خود آرام کی ضرورت ہے اچھا ایسا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہیں امی آپ کیا کریں گے وہاں چاکے تبریز مجھے تمہارے بابا سے ملنا ہے بیٹا تبریز ٹھیک کہہ رہا تھا ہی امی آپ کیا کریں گی کوٹ جا کر امی 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 شور بابا کو اچھا نہیں لگے گا تم دونوں کو میری باس سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ویسے ابھی گھر بیٹھ کر مجھے سکون تھوڑی آئے گا مجھے بھی لے چلو نا ان کے پاس امی بلیز ابھی چند دن دک جائیں ہو سکتا ہے اگلی پیشی میں رانی اور علیزے کو بھی ساتھ چلنا پڑے میں اسی وقت نہیں جاؤں گا نا کو ساتھ مگر بیٹا ابھی میں چلتا ہوں بھائی امی اب بھی وقت ہے اب دیکھیں تبریز کتنا پریشان ہے آپ چاہیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے موسیقی آپ فکر نہ گنے پھر اس سر سارے معاملات دیکھ رہے ہیں سب ٹھیک ہو گیا جاؤں بس یار ایک بیٹا ہونے کی ایسے تھی کوشش کرو کہ بابا جلد اچھتا رہا ہو جائے ایوے تینکیو سو مچ پڑے جاؤں گا جاؤں گا شکریہ